نمسکار مارکٹ سمباد میں آپ کا سواگت ہے اس سمیہ ہم جھانسی کے اس ایتھیاسک اسطل پر ہیں جسے صد بابا کی ٹوریا کی نام سے جانا جاتا ہے یہ جھانسی کا وہ پراکتک اور ایتھیاسک اسطل ہے جو ہماری رانی جھانسی کے کال سے جڑا ہوا ہے اس پراکتک منورہم درست کے دیکھتے ہوئے آپ کو اندازہ لگنا چاہیے کہ ہماری جھانسی جب اتنی دور دور سے کتنی منورہم نظر آ رہی ہے یہ جھانسی کے سیپری بجار میں تھانا سیپری چھتر کے انترگاہ آتا ہے خالصہ اسکول کے پاس بنی ہے پہاڑی ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں پہاڑی یہ قریب جمین سے پانسو فٹ قریب گونچاہی پر ہے اس اسطحان کے بارے میں ہمیں جو بتایا گیا ہے کہ یہ رانی جھانسی کا سامراج تھا تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو چھت دیکھ رہے ہیں چھتر دیکھ رہے ہیں آلہ دیکھ رہے ہیں یہ وہ اسطحلے یہاں سے رانی جھانسی کی سپاہی اس کے اندر ایک کمرہ بنا ہوا ہے اندر کا ہم آپ کو درشت دکھا رہے ہیں یہ کمرہ ہے سکتے ہیں کہ یہ پہاڑ کے اندر جمین سے پانسو فٹ قریب گونچاہی پر آپ سوچیے کلپنا کریے کہ جمین سے پانسو فٹ کی قریب گونچاہی پر کس پرکار سے اس کمرے کا نرمان کیا گیا ہم اس کو کھڑے ہو جائے تو یہ لگ بک لگ بک چھے پھوٹ کے قریب بنتا ہے کمرہ یہ چھوٹے چھوٹے جو آپ دیکھ رہے ہیں آلہ بتایا جاتا ہے کہ یہ آلوں سے دوربین کے جریعے رانی جھانسی کی سپاہی پوری جھانسی پر نظر رکھتے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو دکھا بھی دوں کہ اس آلے سے آپ کو باہر کا درست دکھائی دے رہا ہوگا یہ دیکھیں آپ یہاں سے ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں آپ پورے ہم کو دور دور تک حریعالی دکھائی دی رہی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں آپ آپ کو پورے پراکتک دست نظر آئے گا یہاں کہ یہ پورے جھانسی یہاں سے نظر آتی تھی رانی جھانسی کے سینک پہرہ دیتے تھے تاکہ پوری جھانسی کو سرکشت رکھنے کے لئے دشمنوں سے یہاں پر وہ کیا جا سک ہے اب اس سمائے جو برطمان بھائی یہاں پر بابا ہے بھائی اپنا بجن بگرہ کرتے ہیں سندھیا کرتے ہیں یہاں پر اب ہم آپ کو اس کپا کے باہر ہی سمینے چلتی ہیں اندر سے رانی جھانسی کے سپاہیوں کا جو کمرہ دکھایا چوکی دکھائی جس میں بیٹھ کر وہے پورے جھانسی کی رکھوالی کیا کرتے تھے یہ علاقہ بیہدی پراغتک درست میں نرمت ہے بدلتے سمائے میں بھلے ہی جھانسی اب آپ کو یہ مارتوں کا ہی نظر آنے لگی ہو لیکن جس کال میں یہ گفہ صد بابا کی جو پہاڑی پر ہے اس کال میں یہاں پوری طرح سے جنگل ہی جنگل تھا اب یہاں آپ کو ہی گارے کی جو یہ مارتیں نظر آ رہی ہیں حالانکہ یہ مارتیں سرکاری زمین پر ہیں کیونکہ ان کو لے کر کئی طرح کی بیواد ہیں یہاں پر ادھکانس جگہ منمانی طریقے سے قبضی بھی ہوئے ہیں بھرپور پراکتک منورم دست سے بھرپور اس گفہ کے بارے ہم آپ کو ایک اور روچک جانکاری دے رہے ہیں یہ جو صد بابا کی گفہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے صد بابا کی گفہ ہے ہمارے یہاں پر جو بابا ہے یہ دیکھئے آپ یہ گفہ آپ کو بلکل اس میں نظر آ رہی ہوگی یہ گفہ جیسا کہ بابا نے بتایا کہ لہر کی دیوی تک جاتی ہے یعنی بہار سے ہوتے ہوئے اندر لہر کی دیوی تک جاتی ہے حالانکہ یہ بامی مارگ ہے یعنی کہ سرپ مارگ یہ دیکھئے آپ بھولے نات کے بھی یہاں پر پرتما ہے تو جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا تھا یہ صد بابا کی جو گفہ ہے دیکھئے آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ دیکھیں گے آپ کو اس گفہ کے تھوڑا سا اور اندر کا نظارہ دکھا رہا ہوں یہ دیکھئے آپ کتنے دور تک ہی گفہ جا رہی ہے جیسا کہ ہم نے بتایا ہے کہ ہاں پر جو مندر میں مہمت ہیں میں بتا رہے ہیں کہ یہ گفہ لہر کی دیوی تک جاتی ہے جو کی یہ بامی مارگ یعنی یہ سرف کا مارگ ہے اور یہ کافی لمبے دور تک جاتی ہے ہاں پر شد بابا کا اس تھان ہے اور یہ اس تھان سدیوں پرانا اس تھان ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی گہرائی تک یہ گفہ ہے پھر سے آپ آپ دیکھئے ہاں سے جہاں سے کتنے دور تک اور کتنے موحق نظر آتی ہے یہ سارا بیوہو شد بابا کا ہے آپ اگر کبھی جھانسی آئیں پور ہندوستان یا دیش میں یا بھی دیش میں جہاں بھی رہتے ہوں اگر آپ ہمارا یہ چینل پر ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور کبھی آپ کا جھانسی آگمان ہو تو ایک بار شد بابا کی گفہ ضرور آئیے گا یہ بابا کی گفہ ہر منو کامنا کو پوری کرتی ہے بہتی شد اس تھل ہے اور بہتی روچک اور بہتی رمڑی پراکتک درشیوں سے بھرا ہوا اس تھل ہے آپ دیکھیں کتنا ہی سندر نظارہ ہے یہاں پر ہر پرکار کی موٹیاں بستہ پر کی جا چکی ہیں